بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہوگی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ کے ساتھ اللہ پاک آپ سب کو کچھ رکھے آباد رکھے ہر مشکلوں سے دور رکھے تحضی سے دعا کرتا ہوں آپ ملے دعا کریں پارش ہوئی تھی رات کو ارکی پلکی کراچی میں تو ابھی چھت کی طرح جا رہا تھا تو یہ ہے کبوتر بیٹھے میں یہاں پر اور دی کبوتر پکرے میں بعد میں ان کا شوق کراؤں گا ابھی چھت 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 پہ جا رہا ہوں تو چھت پہ چل کے کبوتر کھولتے ہیں اور یہ دیکھیں چکناو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہوں چکناو بنایا ہے نورمل چکناو ہے اوپر چل کے آپ کو پتاتا ہوں اس میں کیا کیا کرنا ہے اور کیسے بنایا ہے یہ چکناو تو یہ کبوتر پیٹھے میں سارے چکناو یہ تبایا ہے چکناو یہاں پہ رکھتی ہے ایک سائٹ پہ تو چکناو میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے چکناو میں صرف صرف پیدام ڈلے ہوئے ہیں پیدام ڈکنی مرچ اور سبز الائچی اور ایک دو پشتے ڈالے ہوئے ہیں اور مکھان میں بنایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ایک چمچ دیسی گھی کا بھی ڈالا ہے اس میں کیونکہ موسم جو ہے وہ زیادہ تر وہ چکا ہے تھنڈا ہو چکا ہے پھر کاج تو پھر اپس گرمی ہو گئی ہے تو دیسی گھی ڈالنا نہیں تھا ایک چمچ ڈال دیا میں نے کہا جانے باری شوری تھی یہ نہ ہوکے موسم جو ہے وہ زیادہ پھر سے تھنڈا ہو جائے تو پہلے سے کبوتر میں تھوڑا سا ایک چمچ جو ہے دیسی گھی کا ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر موسم ٹھنڈا بھی ہو تو کبوتر کو کھان نہ پہنچے تو بھی کبوتر باہر نکالوں گا تو اس کے اندر کچھ کبوتر ہیں دو تین وہ روکنے ہیں پہلے اس کو روکتا ہوں باقی سب کو باہر نکالتا ہوں تو کبوتر جو ہے وہ سارے باہر نکال دیئیں یہ سارے بیٹھے میں سمیش ایک کبوتر کل تھوڑی سی نہ کچھ ہو گیا تھا تو اس کو چورن بھی دیا تھا میں نے گولی بھی دی تھی تو الحمدللہ بھی بہتر لگ رہے ہیں انہیں کے بعد ہی بتائے گا وہ کبوتر غلط باہر آگیا اس کے پر نہیں ہے اس کبوتر کے پر نہیں ہے تو یہ دیوار پہ پیٹ جائے گا ساتھڑی دیوار پہ پیٹ جاتا ہے کیونکہ پر جو نہیں ہے باکی سارے کبوتر جو ہیں الحمدللہ باڑی سوئی تھی اس کے پر سے کبوتر توڑ گیا ہے کبوتر کچھ بڑا ہے اور کچھ بیٹھا ہوا ہے تو اپنی چھت پر ہی رکھا جاتا ہے اور اتنا آگے بچے بھی نہیں کرتا ہوں اتنا اڑاتا بھی نہیں ہوں کیونکہ تیار کیا جا رہا ہے کبوتر یہ بعد میں لڑائیں گے کہ وہ جب تبا میں کوئی انشاءاللہ لڑانے کے لیے آئے گا تو ان کے ساتھ یہ کبوتر لڑائیں گے بیسے شام میں یہ الحمدللہ لڑانے کے تیار بیٹھے میں اور یہ بعد کے کبوتر ہیں یہ اٹھیں گے کبوتر یہ اٹھایا میں نے کبوتر تو اٹھ گیا دیکھیں کبوتر اٹھ گیا سارا اس کبوتر کا بتا رہا تھا اسے بھی اٹھاتے ہیں یہ بھی اٹھا دیا میں نے وہ بھی اٹھ گیا اس کبوتر کے پر جو ہیں وہ بہت کم تھی ہیں بتا رہا تھا آپ کو پر اٹھاتے ہیں اس کو پر نہیں ہے اس کے لیے وہاں پہ بیٹھ گیا جو بتایا تھا وہ ہی ہوا باقی سارے کبوتر جو ہیں وہ اے ورنے پورے ہیں تو یہ یہ لال بن جوڑا اندر کھا گیا اس کے پر بھی نہیں ہے یہ بھی غلط پار نکلا ہوا ہے کبوتر اس کے بھی پر نہیں ہے اصل میں یہ اپس آگے اٹھ کے یہ آگے اٹھ رہے ہیں کبوتر یہ اٹھ گیا کبوتر نیچے آگے موسم جو ہے وہ آج گرم ہو گیا ہے بلکل تو اس کے لیے کبوتر بھی ایک کرما ہے ایک کرما گیا ایک کم مسئلہ لباس میں تو ابھی جو ہے یہ رکھا ہے چکناو یہ چکناو رکھا ہے چکناو کی جوڑیا بناوں گا جوڑیا بنا کے ان کو چکناو دوں گا تاکہ کبوتر جو ہیں آپ کی مرضی آپ چکناو میں کتنے بیدام بھی ڈالیں ہیں کبوتر کے حساب سے کیونکہ پیچ میں موسم ایسا ہوا ہوا تھا بے کیا بتا ہوں آپ کو اتنا ٹھنڈا ہو گیا تھا ہوا ہی اتنی پیس چل رہی تھی تو اس کے لیے چکناو میں میں نے بیدام بھی ڈالیں ہیں پیچھتے بھی ڈالیں ہیں اور تو چکناو آج کم دوں گا یہ زیادہ بن چکا ہے کبوتر کام سے پیدار ہو جائیں کام بھی نہ کریں اٹھا کبوتر لک جائیں گرم جیس دے جاری ہے تو زہر سی بات ہے اور ایک بات بتاؤں اس میں بیدام بھی بھیگو کر نہیں ڈالیں سوکے بیدام ڈالیں ہیں تو سوکے بیدام جائیں اس کی تاثیر ایسے بھی آپ کو بتا ہے بھائیوں کو بتائی بھی ہے گرم ہوتی ہے تو یہ نہ ہو گیا کبوتر گرم آ جائے تو یہ ڈبل تھا پیڑا ایک پیڑا اپس سے بہائی نکال دیا گیا ہے وہ ان کو نہیں دیا جائے گا تو ایک ہی ان کو دے دوں گا تو یہ ہٹا دیتا ہوں پریج میں رکھ دیتا ہوں یہ اور ان کو دے دیتا ہوں تو باقی جو ہے تین کبوتر جو ہیں وہ پنجر میں بیٹھے میں 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 نے پتا ہے جیسے کہ ایک خال بیٹھا ہوا ہے اور ایک وہ چاندنا ہے تو یہ تینوں کی پنجر میں بیٹھنی کی وجہ یہ ہے کہ تینوں کبوتر سوست ہوئے ہیں تھوڑے ٹاؤن ہوئے ہیں شرازی کو ہوا لکوا لگ گیا ہے وہ اوپر بیٹھا ہوگا سبس چرازی اس کو ہوا میں آ گیا وہ کبوتر لیکن ابھی اس کا علاج کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائے گا یہ سب باقی پتھے ادر بیٹھے ہیں پتھے سارے کالے تیسی بیٹھا دیئے ہیں باقی جو رنگین تھے وہ اس میں ڈال دیئے میں نے صبح میں اس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ رنگین کبوتر جو ہیں یہ سب لڑائیں گے تو یہ سب لڑانے کے ساب سے ہی تیار کیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کبوتر اس میں ہوا میں آ گیا تھا میں نے جو بتایا ہے وہ شرازی دیکھ رہا ہے یہ ہمارا لڑتا ہوا کبوتر ہے چھوڑی ٹیچ میں آ گیا ہے ہوا میں لیکن انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا یہ کبوتر ہے باقی سب وہ تھوڑا سا کبوتروں پر جو ہے آج کبوتروں پر اڑا رکھا رکھا تھوڑا سا ساتھ دم بن جان ہے نہ زیادہ نہیں اڑاتا ہوں تھوڑا ہی اڑاتا ہوں تو جو اڑے گا جو نہیں اڑے گا ان پر کوئی ضبستی نہیں کریں گے تو بس یہی اڑھا ہے کبوتر اور آپ دیکھ ستے ہیں گھر کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے یہ آکے ترول مار رہا ہے کبوتر یہ آکے اتر رہا ہے تو وہ اس کے لئے نہیں اڑھا رہا کیونکہ صبح کا قائم ہو اور اتنا کچھ لگایا وہ ابھی نہیں ہے ان پر سیوے کرچ روٹی کے چکناؤ دیا تھا کل اور آج ایک چکناؤ دے دیا ہے دیں گے تو زہر سی بات ہے کبوتر جو بل پہ ہی آ جائے کیونکہ روٹی سے کبوتر بل پہ آتا ہے اور وہ چکناؤ لگائیں گے چلے والے تو کبوتر چلیں گے لیکن آپ یہ کیمانے کوئی ہوا نہیں چل رہی وہ سب ایک دم کشکس ہوا ہوئے گرمی فل دوڑ کی پڑھ رہی ہے یہ کبوتر پھر بھی آپ دیکھ ستے ہیں کام کر رہا ہے ہمشہ ہو رہا ہے اور نکلنے کے بود میں ہے اگر تھوڑی سی ٹی وی ٹی دیں گے تو کبوتر ٹک لے گا وہ دیکھیں وہ نکر رہا ہے کبوتر آگے لیکن ہم ان کو آگے اتنا نہیں کریں گے آو آ آ بیٹا کبوتر نکلنے کے موڈ میں ہے لیکن ہم دکھاؤں گا واپس کیونکہ میں آگے نہیں ماننا چاہتا ہے آو آ بیٹا آ آ آ آ آو آو کیونکہ ایک ساتھ مانیں گے جب بھی مانیں گے ایک ساتھ سارے کبوتر آگے مارنا بیکار ہے کیونکہ ایک ساتھ بھی مانیں گے کہنے کا مطلب یہ تھوڑے کبوتر آگے نہیں کر رہے تو بیکار ہے کوئی فیضہ نہیں آگے ماننے کا آ بیٹا آو یہ دیکھیں آمد چیک کریں آمد کیسی ہے آو آو یہ دیکھیں یہ آگے اترے کبوتر یہ لیچے آگے یہ تک تو یہ گپتے جائے تو یہ میں نے کیوں روکا تھا یہ شرازی دیکھ رہے ہو گے گنتیزار یہ شرازی کرنے دار اس میں آگے اتر جو خاجش کر رہے وہ کالا شرازی آگے اتر رہے یہ نئے کبوتر چھوڑے رہے اس کے لیے میں آگے نہیں مارا جب بھی ماروں گا تو ایک ساتھ پورا کبوتر ایک کٹھا کر کے آگے ماروں گا چاکہ رستے ہوستے ایک ساتھ دیکھیں تھوڑے تھوڑے کبھر سے اب سمجھ لیں یہ پورے کبوتر جو ہے نا اس میں سکر مارے پینتیس یا چالیس کبوتر آگے جا رہے ہو باقی بیٹھے ہوئے ہو تو کیا ہوگا کبوتر خراب ہوگا کبوتر سب ایک ساتھ جانا چاہیے جہاں پہ بھی جائے ایک ساتھ جا اور ایک ساتھ واپس ہے تو اس کے لیے میں نے ان کبوتروں کو روک دیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھائیوں کو ویڈیو جو اچھی لگی ہوگی تو بس یہی صبح کلکا پلکا شوک ہو رہا ہے ان کو اڑایا نہیں جائے کہ ان کو سکر تاوے دیے جائیں گے تاوے دیکھیں ان کو چکناؤں ڈال کے بند کر دوں گا اور ماشاءاللہ سے اس کے لیے میں دیکھیں یہ دیسی مستی کر رہا ہے تو یہ دوپہر میں کھوتا ہوں ان کی اس کی ویڈیو ڈالوں گا کافی بھائی پوچھ رہے تھے کہ دیسی کبوتر کہا ہے تو بھائی دیسی یہی پڑ ہے اور کہیں نہیں ہے یہ سارے بیٹھے ہوئے پٹھے تو انشاءاللہ ان کی ویڈیو بناوں گا یہ بھی اڑاتا رہتا ہوں سارے ایک ساتھ جس طرح سے دیسی کا کہا تھا وہی بائیس پٹھے ہے یہ پورے بائیس پٹھے ہیں بائیس پٹھے ایک ساتھ نکال کے اڑاتا ہوں تو پہلے میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بناوں گا جو انشاءاللہ چینل پر اپلوڈ کروں گا ایک سب جو بھائی کو دیکھنے ہوگے تو وہ بھی کبوتر بھی دیکھ لیں گے پھر ان کی جو لڑائیاں چل رہی نہیں ہیں کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی لڑائیاں نہیں چل رہی ہیں خالی اڑتے ہیں آگے جاتے ہیں یہاں جاتے ہیں لمبی پہ کبھی یہاں پہ لمبی پہ جا رہے ہیں تو وہ بھی میں نے روک دیا ہے تیسرا تب سے ہوا ہی چینلی ہے تب سے کبوتر میں نے دبایا ہے نہیں ہوا پہ چھوڑ دیا کچھ بھی نہیں کیا میں نے کہا چلیں موسم سیٹ ہوگا پھر دیکھیں گے اب انشاءاللہ موسم سیٹ ہوگا تو پھر انشاءاللہ ضرور ان کبوتروں کو بھی کہیں لڑائیں گے اور آپ کو لڑانے کی ویڈیو بھی دکھائیں گے جب یہ لڑ رہے ہوں گے تو اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھیں اور مشکلوں سے دور رکھیں تعدد سے دعا کرتا ہوں آپ پہ ملے دعا کیا کریں ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ